بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کیا کر رہے تھے اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ طالبان کے سپوکس پرسن سہیل شاہین نے اشرف غنی کا ایک بہت بڑا راز فاش کیا ہے اور اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے امراللہ صالح کا ایک بہت بڑا راز فاش کیا ہے اور امراللہ صالح پر طالبان نے کیا پابندی لگائی ہوئی ہے اور وہ پھر سے پاکستان کے خلاف کیا بکواس کر رہا ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے ایک گرفتاری کی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اشرف غنی کا یعنی امریکہ اور بھارت کا لنک تھا دائش کے ساتھ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں آج افغانستان میں امریکی افواج کا آخری دن ہے کابل ائرپورٹ سے امریکی جنگی تیارے دھڑا دھڑ اڑتے دکھائی دے رہے ہیں اور دوسری طرف کابل کی فضاؤں میں امریکی بلیک ہاک ہیلیکوپٹر بھی اڑ رہے ہیں اور انہیں امریکی نہیں تالیبان اڑا رہے ہیں اس کے علاوہ کندہار میں بھی امریکی بلیک ہاک ہیلیکوپٹر اڑتا دکھائی دیا اصل میں تالیبان کی افغانستان میں فتح کی سب سے بڑی وجہ ان کی سٹریٹیجی ہے جس طرح پاکستان سٹریٹیجی سے جنگ جیتا ہے اس طرح تالیبان بھی بہترین سٹریٹیجی اپنا رہے ہیں بھارت بڑے بڑے دعوے کرتا رہا کہ یہ تو گھوڑوں پر لڑنے والے لوگ ہیں یہ تو لفنڈر ہیں یہ تو آوارہ ہیں یہ تو افغان فورسز تھیں جو بزدل تھی جنہوں نے سرینڈر کر دیا اگر وہ سرینڈر نہ کرتی اگر وہ جنگ لڑتی تو ان کو بڑا آرام سے ہرایا جا سکتا تھا پھر جب بھارت کو پتا چلا کہ ان کے ہاتھ تو پچاسی ارب ڈالرز کا اسلحہ لگا ہے پچھتر ہزار تو اس میں صرف گھڑیاں ہیں چھ لاکھ ہتھیار ہیں بہترین ہیلیکوپٹرز جنگی جہاز اور سو کے قریب تو بلیک ہاک ہیلیکوپٹرز ہیں تو پھر بھارت کہنے لگا کہ ہاتھ تو لگ گیا ہے اسے استعمال کون کرے گا یہ تو یہ پاکستان کے حوالے کر دیں گے کیونکہ تالیبان کو تو ہیلیکوپٹرز اڑانا نہیں آتے تالیبان آج ایسے ہیلیکوپٹرز اڑا رہے تھے جیسے گاڑی چلا رہے ہوں تو تالیبان نے بار بار یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا جو ہمارے بارے میں رائے رکھتی ہے وہ غلط ہوتی ہے دنیا ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے اس پر آگے چل کر بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کندہار میں کیوں بلیک ہاک ہیلیکوپٹر اڑتا دکھائی دیا تالیبان کے جو سب سے بڑے سربراہ ہیں جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ملہ حیبت اللہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے اور دنیا سوال کر رہی تھی کہ کیا یہ مارے جا چکے ہیں کیا یہ کسی حملے میں مارے گئے ہیں یا پھر کرونا سے مارے جا چکے ہیں تو ملہ حیبت اللہ منظر عام پر آ گئے ہیں آج انہوں نے بلیک ہاک ہیلیکوپٹر میں اڑان بھری ہے اور آج جب امریکی افواج کا انخلا مکمل ہو جائے گا تو کل ملہ حیبت اللہ منظر عام پر آ کر اپنی حکومت کا اعلان کر دیں گے اور انٹرنیشنل میڈیا کا یہ سوال بلکل جائز تھا کہ ملہ حیبت اللہ ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں آئے اب تو ان کی حکومت بن چکی ہے اور یہ سپریم لیڈر ہیں بیس سال یہ جنگ لڑتے رہے اور آج انہوں نے افغانستان فتح کر لیا ہے تو یہ تو ان کے لئے بڑی کامیابی اور بڑی خوشی کی بات ہے تو انہیں منظر عام پر آنا چاہیے تو وہ انقریب منظر عام پر آنے والے ہیں اور ملہ حیبت اللہ آج بلیک ہاک ہیلیکوپٹر میں اڑان بھر رہے تھے کابل میں بلیک ہاک ہیلیکوپٹر اڑان کیوں بھرتے رہے یہ امریکہ کو ایک طرح سے وارننگ دی گئی کہ آخری دن ہے یہاں سے نکل جاؤ اور تم جو ڈرون حملے کر رہے ہو اور جو فضائی حملوں کی پلاننگ کر رہے ہو کہ یہاں سے نکلنے کے بعد بھی کرتے رہو گے تو یہ نہ سوچنا کہ طالبان فضائی حملوں کا جواب نہیں دے سکتے ہم نے تیارے پہلے بھی گرائے ہیں اور اب تو ہمارے پاس ہیلیکوپٹرز ہیں ڈرونز ہیں جنگی تیارے ہیں تو فضائی حملے پہلے ہماری کمزوری ہوا کرتے تھے اب نہیں اور کابل ائرپورٹ سے اس طرح تیارے نکل رہے ہیں اس طرح انخلاہ ہو رہا ہے کہ اگر آخری تاریخ گزر گئی تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونا ہے جیسے سکول ٹیچر سٹک لے کر کھڑا ہو کہ جو بچہ کلاس روب میں رہ گیا اس کی سخت پٹائی ہوگی اس طرح سے بچوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اب اس ساری صورتحال میں کئی امریکی اور غیر ملکی فوجی اور کئی افغانی جو امریکہ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور اس چیز کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ایبسولوٹلی نوٹ اور ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے وائی نوٹ میری جان اور اس پر پی ٹی آئی والے بھی لا جواب ہو رہے ہیں کہ امران خان نے تو کہا تھا ایبسولوٹلی نوٹ اب اس نے دوبارہ سے یو ٹرن لے لیا ہے اصل میں ہماری عوام ٹرینڈز میں آ جاتی ہے فیفت جنریشن وار کا حصہ بن جاتی ہے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے آپ امران خان کا ایج بیو کا انٹرویو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے کس سوال کے جواب میں کہا تھا ایبسولوٹلی نوٹ امریکہ کو اڈے دینے کے جواب میں تو ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے پھر مہاجرین کے بارے میں ہم بار بار کہتے رہے کہ ہم مزید مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اگر ہمیں مہاجرین لینے بھی پڑے تو ہم بارڈر پر ہی ان کے لئے کیمپس بنائیں گے ہم ایران مادل اپنائیں گے لیکن ہم نے وہ بھی نہیں کیا ہم نے مہاجرین کے لئے زیرو ٹولرنس رکھا پھر ہم نے امریکہ کو ایک گارنٹی دی تھی کہ ہم انخلا میں آپ کی مدد کریں گے اور ایک اور وعدہ کیا تھا ہم نے امریکہ کے ساتھ کہ ہم جنگ میں آپ کے پارٹنر نہیں بنیں گے ہم جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ہم امن میں آپ کے پارٹنر بنیں گے ہم امن میں آپ کا ساتھ دیں گے تو وہی ہم کر رہے ہیں ہم کہاں اپنی بات سے پیچھے ہٹے ہیں ہم نے اڈوں پر absolutely not کہا تھا اور اس پر ہم قائم ہیں ہم نے مہاجرین کے لئے تھوڑی سی گنجائش رکھی تھی لیکن وہ تھوڑی سی بھی ہم نے tolerance نہیں دکھائی ہم نے کہا تھا ہم انخلا میں مدد کریں گے تو وہ ہم کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے ہم نہیں بنے ہم نے کہا تھا امن میں ہم آپ کے پارٹنر بنیں گے تو ہم بنیں اب ایک عام آدمی سوال کرتا ہے کہ امریکی وہاں سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو ڈائریکٹ امریکہ کیوں نہیں جاتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کابل سے امریکہ کی فلائٹ پر 20 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں اور امریکہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے طالبان نے کہا ہے کہ 31 اگست کے بعد ہم مزید ٹائم نہیں دیں گے اور دوسرا دائش بھی حملے کر رہا ہے کابل ائرپورٹ پر تو کابل سے امریکہ جانے میں 20 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں یعنی جہاز جائے گا وہاں پہ مسافروں کو اتار کے آئے گا تو کم از کم 45 گھنٹے لگیں گے اور اگر وہی جہاز مسافروں کو لے کر کابل سے اسلام آباد آتا ہے تو ڈیٹھ گھنٹہ آنے میں لگے گا ڈیٹھ گھنٹہ جانے میں لگے گا تین گھنٹے میں وہ جہاز دوبارہ کابل ائرپورٹ پر کھڑا ہوگا اور پھر اسلام آباد سے ساری انٹرنیشنل ائرلائنز آپریٹ کر رہی ہیں کابل سے نہیں کر سکتی اور جن فوجیوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی کہ یہ دیکھو اسلام آباد آ گئے ہیں اسلام آباد ان کے حوالے کر دیا گیا ہے ان میں 109 فوجی بیلجیم کے تھے اور 30 سویڈن کے تھے وہ اسلام آباد میں آئے صرف ٹرانزٹ ہوا وہاں پر اب وہ اپنے ممالک پہنچ چکے ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہیں اور جو لوگ پاکستان میں رکیں گے وہ بھی کچھ عرصے کے لئے رکیں گے اور ان کو ہٹیلز میں اور مارکیز میں ٹھہرایا جائے گا اپنی نگرانی میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں یہاں پر گھر بنالیں کاروبار کریں ایسا نہیں ہوگا اگلی خبر یہ ہے کہ طالبان کے سپوکس پرسن سحیل شاہین نے کہا ہے کہ غنی نے ملک سے بھاگ کر غلطی کی ہے سحیل شاہین کا کہنا ہے کہ ہم غنی کے ساتھ ملنے گئے تھے غنی کے ساتھ بات چیت کرنے گئے تھے کہ پرمن طریقے سے پاور ٹرانسفر کر دی جائے اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا اگر وہ پرمن طریقے سے ہو جاتا تو آج ہمیں یہ مشکلات نہ دیکھنی پڑتی غنی اچانک ملک چھوڑ کر بھاگ گیا جس کی وجہ سے اچانک ہمیں حکومت ملی تو یہ مصبتیں ہمیں دیکھنا پڑی اور غنی نے ایسا کیوں کیا غنی کے بھائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی نے کل ایرانی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی اشرف غنی کو اطلاع مل چکی تھی کہ امراللہ صالح بھارت کے کہنے پر بھارت کے ساتھ مل کر اشرف غنی کو مروانے والا ہے اور خود افغانستان کا صدر بننے والا ہے اور الزام لگایا جائے گا طالبان پر اور امراللہ صالح نے بھارت کو گارنٹی دی تھی کہ اگر میں صدر بن گیا تو میں قیامت ڈھا دوں گا افغان طالبان پر اس لئے بھارت بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا کہ اشرف غنی کو مروا دیا جائے تو اشرف غنی موقع کے انتظار میں تھا جوں ہی افغان طالبان کابل کی طرف آئے اشرف غنی اس موقع کو غنی مت جان کر وہاں سے نکل گیا تو یہ ہے امراللہ صالح جیسے بھگوڑے کا اصلی گھیناؤنا چہرہ ابھی وہ پنشیر میں بیٹھا ہوا ہے طالبان نے ان کا انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے اور جرمن ادارے میں امراللہ صالح نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیں مار رہا ہے یہ جنگ امریکہ کو افغان طالبان نے نہیں پاکستان نے ہرائی ہے لہٰذا پاکستان پر تجارتی پابندیاں لگا دی جائیں اس سے پہلے بھی یہ سینکشن پاکستان کا ٹرنٹ چلا چکے ہیں اور غنی کا اصل چہرہ بھی آپ کو بتا دیں قومی کونسل برائے مذہبی امور کے سربراہ مولوی محمد سردار زردران کو صوبہ خوز سے طالبان نے گرفتار کیا ہے اور کس چیز میں گرفتار کیا ہے کابل ائرپورٹ میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس میں یہ دائش کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ اشرف غنی کا خاص آدمی ہے یہ اشرف غنی کا دائنہ بازو تھا تو یہ لنکس ہیں اشرف غنی کے دائش کے ساتھ اور اشرف غنی کس کا آدمی ہے امریکہ اور بھارت کا تو امرولہ صالح اور اشرف غنی کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی طرف جس نے بری نظر سے دیکھا تھا نیستو نابوت ہو گیا ہے امرولہ صالح اور اشرف غنی دونوں نیستو نابوت ہو گئے ہیں اور ان کا جو آقا ہے جس کو خوش کرنے کے لئے وہ یہ سب کچھ کرتے تھے نریندر موڈی وہ بھی نیستو نابوت ہو گیا ہے اور پھر موڈی کا جو آقا ہے امریکہ وہ بھی نیستو نابوت ہو گیا ہے کوئی چھپا ہوا ہے کوئی بھاگا ہوا ہے اور کوئی زلط اور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں